آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے 2022 موڈل سوزوکی آلٹو لے کر آیا ہوں جو کہ جیپنیز ویڈینٹ ہے اور یہ ہے بلکل لیٹسٹ والی جنریشن سوزوکی آلٹو کی آپ اس کو نائنس جنریشن بھی کہہ سکتے ہیں جو اس وقت بلکل لیٹسٹ جنریشن آلٹو کی چل رہی ہے اس گاڑی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ گاڑی مائلگ ہائیبریڈ ہے یا اینی چارج بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو ہائیبریڈ بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ گاڑی کے فینڈر کے اوپر پرونانس کیا ہوا ہے یہاں پر آپ کو ہائیبریڈ کا بیج بھی نظر آ رہا ہوگا سو یہ چھے سو ساٹھ سی سی انجن کے اندر ہائیبریڈ گاڑی ہے اب نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھے سو ساٹھ سی سی انجن والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی ویسے ہی فیول ایوریج بہت مزیک ہوتی ہے لیکن یہ گاڑی آپ کو نیکسٹ لیبل کی فیول ایوریج پروائیڈ کرنے والی ہے یہ آپ کو آرام سکون سے پینتیس کلومیٹرز تک کی فیول ایوریج بتیس سے پینتیس تک کی فیول ایوریج دے سکتی ہے سو ریئر سائٹ سے بھی میں آپ کو اس کی لک دکھا دیتا ہوں اور ابھی ہم اس کا ڈیٹیل ریویو کریں گے اس کا انٹیئر ایکسٹیئر بھی آپ کو میں دکھاؤں گا اور یہ گاڑی فور سیل بھی ہے تو اگر آپ اس کو خریدنا چاہیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن حاصل کرنا چاہیں تو یہ سیگل موٹر سپورس پر اویلیبل ہے مزید انفرمیشن کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں سو پہلے میں آپ کو اس کا ایک 360 view پروائیڈ کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں گے میں آپ کو اس کا سٹارٹ اپ بھی دکھا دیتا ہوں سو اس کی لائٹس کو آن کر لیتے ہیں اچھا جناب ایکسٹریئر کی بات کرتے چلیں تو فرنٹ سے اگر آپ اس گاڑی کی شیپ دیکھیں گے تو کافی حد تک یہ آلٹو کے ساتھ ہی ملتی جلتی ہے اگر اس کی لائٹس کو آپ دیکھیں لیکن اس گاڑی کے اندر آپ کو ایلیڈی لائٹس ملیں گی یہ بیسیکلی ایلیڈی والا پیکج ہے سوزوکی آلٹو کا اور لو بیم اور ہائی بیم دونوں ہی کے لیے ایلیڈی لائٹس آپ کے پاس آ جاتی ہیں اس کے علاوہ انڈیکیٹر جو ہے یہ ہیلو جن میں آتا ہے گریل اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو ہلکا سا کروم ملے گا اس کی فرنٹ سائٹ پر اور اس کی گریل ون پیس میں آتی ہے جیسا کہ پچھلی سوزوکی آلٹو کی ون پیس میں گریل ڈیزائن کی ہوئی تھی لیکن اس گاڑی کی شیپ فرنٹ سائٹ سے تھوڑی سی زیادہ ایرو ڈائنیمک ہے تھوڑی سی زیادہ سرکلر شیپ آپ کو نظر آئے گی اور لک وائز بھی اس کی جو فرنٹ سے تھوڑا سا اس کی جو مو ہے فرنٹ سے یہ تھوڑا سا لینٹ میں زیادہ ہے پرانی والے کے ساتھ اگر کمپیئر کریں اس کے علاوہ یہ جو سائٹ پر انڈیکیٹر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی شیپ بلکل سیم پرانی والی آلٹو کی طرح کی ہی ہے اور اس کے اوپر آپ کو ہائیبرٹ کا بیج مل جائے گا ٹائز کی بات کرتے چلیں تو اس گاڑی کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں تھرٹین انچز کے سٹینڈرڈ سٹیل ریمز جو کہ پشلی آلٹو میں بھی آپ کو ملتے تھے ویل کیپس یہاں پر موجود ہیں فرنٹ پر آپ کے باس میک پر سنسٹرٹ سسپینشن آ جاتی ہے اور اسی طرح اگر گاڑی کی سائٹ لکس کی بات کرتے چلیں تو سائٹ سے بھی اس گاڑی کا اگر میں اس کو پشلی کے ساتھ کمپیئر کروں تو یہ تھوڑی سی باکسی شیپ کے اندر ہو گئی ہے اور اوپر آپ کو ایک بہت ہی ویزیبل قسم کی شولڈر لائن نظر آئے گی جو کہ وینڈوز کی نیچے سے ہوتی بھی چلتی ہے اس کے علاوہ ویسٹ لائن کی اوپر بھی آپ کو کچھ کریکٹر لائنز ملیں گی جو کہ گاڑی کی سائٹ لکھ کو کافی پھصورت بناتی ہیں سائٹ میررز آپ کو باڈی کلرڈ کمبینیشن میں مل جائیں گے اور یہ الیکٹریکلی ایڈیسٹیبل ہیں ریچیکٹیبل ہوتے ہیں اور ان کے اندر آپ کو یہ تمام چیزیں دی جاتی ہیں اس کے علاوہ جوڑی کلرڈ کمبینیشن میں آ جاتے ہیں پرنٹ اور بیکٹونوں ہی سائٹ پر اور بیک سائٹ سے آپ اس کاری کی لکس دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی اس کاری کی ریئر سائٹ سے لوگ اچھا جی اس کے علاوہ بیک سائٹ پر اگر لائٹس کی بات کر لی جائے تو اس میں آپ کو سمپل ہیلوجن لائٹس ملتی ہیں ریئر سائٹ پر ورٹیکل شیپ میں اس کی لائٹس کی ریزائننگ کی بھی ہے اور یہاں پر آپ کے پاس فیولیڈ اوپنر آ جاتا ہے اس کاری کا اور ریئر سائٹ پر اس میں آپ کو پارکنگ سنسر پری انسٹرال مل جائیں گے پلس اس کا یہ جو دگی والا لائچ ہے اس کے اندر آپ کو اس میں ریئر ویو کیمرہ کو آپشن بھی دیا جاتا ہے جو کہ پری انسٹرال ہے اوپر آپ کے پاس سوزو کی کی برینڈنگ ہے اچھا اس کاری کا جو کلر ہے یہ بہت ہی مزے کا ہے اس کو سوفٹ بیج آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلر ہے یہ وائٹ بھی نہیں ہے کریم بھی نہیں ہے دونوں کا کمبینیشن ہے ترمیان میں آتا ہے یہ کلر آلٹو کی برینڈنگ ہے نیچے آپ کو ہائی برینڈنگ مل جائے گی اور ٹاپ پر آپ کو ہائی ماؤنٹڈ ایلی ڈی لائٹ کو آپشن دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں ایکسٹیریئر کے اندر تو یہی آپشن ہیں اور بیک سائٹ پر اگر سسپنشن کی بات کرتے چلیں تو ٹورین بیم سسپنشن اس میں آپ کو دیا جاتے ہیں اس کے علاوہ انٹیریئر کی طرف آتے ہیں اور یہ ہے جی اس گاڑی کا خوبصورت سا انٹیریئر سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی سیٹس دکھاتا ہوں سو فیبرک سیٹس ہیں لیکن اس گاڑی کی سیٹس کے اندر آپ کو ہیٹنگ کو آپشن ملتا ہے جو کہ جیپنیز اکسر گاڑیوں کے اندر آپ کو دیا جاتا ہے مینیولی ایڈیسٹیبل سیٹس اس میں آپ کو ملتی ہیں اور یہ جو ویریئنٹ ہے یہ کی سٹارٹ والا ہے یہ کوئی سٹارٹ والا ویریئنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر اس میں لین ایسسٹ کو آپشن مل جائے گا پارکنگ سینسر آف مل جائے گا اس میں ایکو آئیڈل بھی موجود ہے انٹی کلیین سسٹم ٹریکشن کنٹرول اس طرح کی ساری چیزیں ملتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہیٹ لائٹس بھی ایڈیسٹیبل ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر دور کی طرف آ جائیں تو یہاں پر آپ کو وینڈوز کے بٹنز مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سائٹ میررز کے کنٹرول آپ کو یہاں پر کیے جاتے ہیں سو آئیں ذرا انٹیریئر کو ڈیٹیل میں ایکسپلور کرتے ہیں اس گھڑی کے اچھا جی سو اس طرح سے آپ کو اس کا وائیڈ لک میں انٹیریئر نظر آئے گا سٹیرنگ بھی آپ کے پاس 3 سپوک آ جاتا ہے جس میں آپ کو ایر بیک دیا جاتا ہے اور یہ ملٹی میڈیا سٹیرنگ ہے تو آپ کے ہاں سے وولیم کنٹرول کر سکتے ہیں ٹریکس میں آگے پیچھے شیفٹ کر سکتے ہیں ساؤنڈ کنٹرول ہے کال پیکنڈ راپ کر سکتے ہیں وائس کمانز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انفو کا بٹن بھی آپ کو یہاں پر ملتا ہے ایر بیک آپ کو دیا جاتا ہے انسرومنٹ کلسٹر اس کا بلکل ڈیفرنٹ ہے بہت ہی خوبصورت انسرومنٹ کلسٹر ہے اس کو آپ اس کی لک اگر آپ دیکھیں تو ریب کاؤنٹر نہیں ملتا بٹ سیمپل میٹر ہے اور اس کی لک کافی مزیدار ہے اس میں آپ کو فیول انڈیکیٹر رائٹ سائٹ پر مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ایس اینی چارجٹ ویڈینٹ ہے مائلڈ ہائی برٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس کی جو بیٹری ہوتی ہے اس کے بارے میں انفرمیشن بھی آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے اچھا اس گاڑی کی اگر میں مائلیج کی بات کروں تو یہ گاڑی چلی ہوئی ہے دو ہزار تین سو ستر کلومیٹر صرف اور صرف یہ گاڑی ابھی چلی ہوئی ہے اور اگر میں اس کے گریڈ کی بات کروں تو یہ سکس گریڈ کی کار ہے اس کی آسکنگ پرائیس ہے پنتالیس لاکھ روپے اور ویریفائیبل آکشن شیٹ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ موجود ہیں سو انسٹرمنٹ کلسٹر آپ اس کا دیکھ چکے ہیں سائٹ پر گر آ جائیں گے تو یہ اس میں اریجنل اس کا ٹی وی انسٹاللڈ ہے اس کے ساتھ دو ایوروینٹس آپ کو مل جائیں گے درمیان میں ہزا لائٹ سوچ آ جاتا ہے اور اس کے پیچھے آپ کو مل جاتا ہے یہ سارے کے سارے کنٹرولز جو کہ پرانی آلٹو کے بھی بلکل ایسے ہی ہیں اس میں کوئی بھی آپ کو ڈیفرنس فیل نہیں ہوگا ٹرانس میشن آٹمیٹک ہے اس میں سی ویٹی آٹمیٹک ٹرانس میشن آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ اس کے ڈیشپورٹ کا ڈیزائن پچھلی والی سے بلکل ڈیفرنٹ ہے کچھ پینلز بیچ میں سیم وہی ہیں کچھ بلکل ڈیفرنٹ ہیں سائیڈ میررز پرانی والی جنریشن کی طرح کہ آپ کو نظر آئیں گے اسی طرح یہ جو میڈ والا کونسول ہے یہ بھی پرانی والی جنریشن کی طرح آپ کو نظر آئے گا تو کافی زیاری چیزوں میں چینجز اس میں کیا گئے ہیں لیکن کافی زیاری پرانی چیزیں بھی اس میں یوز ہوئی بھی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس وائپر کے کنٹرولز آ جاتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس اس میں لائٹس کے کنٹرولز آ جاتے ہیں اور اس میں آپ کو آٹومیٹک لائٹس کا اپشن بھی مل جاتا ہے یہاں سے آپ دم لائٹس آن کریں گے اور یہ اس کی فل لائٹس آن ہوتی ہیں اچھا جو اس کے علاوہ نیچے اگر آپ آئیں گے تو اس میں آپ کو کیونکہ ہیٹڈ سیٹس ملتی ہیں تو اس کے لیے یہاں پر آپ کو بسکلی ایک سیٹ اس میں آپ کو ہیٹنگ کے ساتھ ملتی ہے ڈرائیور والی تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر جو ہے بٹن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ 12 والٹ پاور آوٹلٹ آپ کو دی جاتی ہے سو یہ ساری چیزیں اس کی فرنٹ سائٹ پر ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک گلو باکس میں جائے گا اور روف اس کا سمپل فیبرک میں ڈیزائن ہوا ہے جس کی لوگ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی اس کے علاوہ اگر ریئر سائٹ پر آجائیں تو بیک سائٹ پر اس کی لیکس پیس بہت ہی شاندار کے سمکی ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی لیکس پیس ریئر سائٹ پر بیٹھ کر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پچھلی جنریشن ہے ایٹھ جنریشن اس سے بھی زیادہ لیکس پیس اس گاڑی کے اندر آپ کو ملتی ہے اور سیٹس فلیٹ والی ہیں مطلب اس میں آپ کو سوفا سیٹس یا وہ سپلٹ والی سیٹس نہیں ملتی سیمپل ایک ہی بینچ ملے گا جس کو آپ فورڈ یا انفورڈ تو کر ہی سکتے ہیں اپنی مرضی سے سو گائز انجن کے اگر بات کرتے چلیں تو اس گاڑی کے اندر آپ کو سیم وہی چھے سو ساٹھ سی سی کا نون ٹربو چارج انجن ملتا ہے اور اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کی انفرمیشن حاصل کرنا چاہیں تو یہ اویلیبل ہے سیگل موٹر سپورٹس پر راولپنڈی اسلامباد میں سیگل موٹرز کی دو برانچز ہیں ایک سیگل موٹرز ہے جو کہ صدر میں ہے اور دوسری سیگل موٹر سپورٹس ہے جو کہ راولپنڈی جیٹی روڈ پر ڈی ایچ ایف ایس ٹو گیٹ ون کے اوپوزیٹ سائٹ پر ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن آپ نے اگر حاصل کرنی ہے تو سکوین پر دیئے گا نمبرز پر کال کریں یا اس کے علاوہ وزٹ کریں www.siegelmotorsport.pk کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ نئی جنریشن کی سزوکی آلٹو کیسی لگی اور اس کا کون سا فیچر سب سے زیادہ پسند آیا